بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل سیدہ آس کے چین امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو میں آج آپ لوگ کے لئے چکن میریانی کی ریسپی لے کے آئی ہوں چلیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پتیلے کے اندر تیل شامل کیا ہے تیل شامل کرنے کے بعد بارک کٹ ہوا چار پیاز اچھی طریقے سے لال کر لیا ہے پیاز جیسے ہی ودامی رنگ کا ہو جائے گا اس میں پانچ کٹے ہوئے ٹیمارٹر شامل کریں گے شامل کرنے کے بعد ٹیمارٹر کو اچھی طریقے سے بھول لیں گے ٹیمارٹر جو ہے وہ اچھی طریقے سے گلج ہے اس کے لئے ایک کپ پانی شامل کریں گے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے میں نے ٹیمارٹر اور پیاز کو بھول لیا ہے اب اس کے اندر ہم کچھ مسالے ایٹ کریں گے تین چمچ پیسی میک دو چمچ گرم مسالہ دو چمچ حلدی حضب ضرورت نمک نمک شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے بھول لیں گے بھول لینے کے بعد اس میں چکن شامل کریں گے چکن شامل کرنے کے بعد لسن ادرک کا پیسٹ حامل کریں گے اب آپ نے اس میں چکن شامل کر لی چکن شامل کرنے کے بعد اچھی طریقے سے بھول لیا بھول لینے کے بعد اس میں لسن ادرک کا پیسٹ حامل کیا پیسٹ حامل کرنے کے بعد اور کچھ مسالے شامل کیے اب اس کے اندر ہم نے الائچی، بادیان، زیرہ، کالیمرز لانگ شامل کر کے اس کو اچھی طریقے سے بھول لیا پھر اس کے اندر ہم نے باریک کٹا ہوا، دھنیا اور پودینہ شامل کیا پھر اس کے اندر میں نے آلو بخارہ شامل کیا کیونکہ آلو بخارہ ہماری فیملی میں بہت پسند ہے تو میں آلو بخاری کی تعداد جو ہے اپنی تھوڑی زیادہ رکھتی ہوں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چکن جو ہے وہ اچھی طریقے سے پک گئی ہے چکن نے تیل چھوڑ دیا ہے اب دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر ڈک کے چھوڑ دیں گے اب ہم بریانی کے لیے چاول پکائیں گے اس کو میں نے دو سے تین گھنٹے پہلے اچھی طریقے سے دھو کے بھگونے کے لیے رکھ دیئے تھے اور ایک بڑے پتیلے میں ادھن کا پانی چڑھا دیں گے جس میں ہم جاول پکائیں گے پانی جیسے ہی کھول جائے گا پھر اس کے اندر نمک شامل کریں گے تھوڑی سے اوپر سے دھنیا شامل کر دیں گے ادھن کا پانی جیسے ہی کھول جائے گا اس کے اندر چاول شامل کریں گے چاول شامل کرنے کے بعد چاول کو ہلکے ہلکے چلائیں گے وہ بلکل اچھی طریقے سے گل گیا ہے تھوڑا سا ہاں سے چیک بھی کر لیں گے کہ چاول گل گیا ہے یا نہیں میں نے دیکھ لیا ہے چاول بلکل اچھی طریقے سے گل گیا ہے اب اس کو چھننی میں چھان لیں گے چاول کو چھننی میں چھان لیا ہے اچھی طریقے سے چاول کا سارا پانی جو ہے وہ نکل گیا ہے موسیقی موسیقی اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو پتیلے کا چولا ہے وہ بلکل میں نے سلو میڈیم پر رکھا ہے تیز کریں گے تو سالن جو ہے وہ سر جائے گا یا چاول سر جائے گا بلکل سلو میڈیم پر رکھیں گے اور اس کے بعد اس میں چاول بٹھائیں گے اور پھر زرہ زرہ سا چارو طرف کلر ڈالیں گے کلر ڈالنے کے بعد تھوڑا سا کیوڑا ڈالیں گے اوپر سے اور پتیلے کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بلکل سلو فیم پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پتیلے سے دھوان آنا شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب چاول جو ہے وہ اچھی طریقے سے دم پر ہو گیا ہے اور پھر سلو فلیم ہی رکھیں گے چولے کی زیادہ تیز نہیں کریں گے ورنہ چاول سر جائے گا بلکل سلو فلیم پر رکھیں گے پھر اس کا ڈکن کھولیں گے آپ کھول کے دیکھتے ہیں کہ چاول اچھی طریقے سے گل گیا ہے یا نہیں چاول گل گیا ہے تو پھر اس میں تھوڑا اوپر سے تیل لگائیں گے تیل کی کونٹیٹی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر تیرا تیل لگائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چاول جو ہے اچھی طریقے سے پک گئے ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں ڈکن کھول کے وہاں ماشاءاللہ کیا خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ اب اس کو اچھی طریقے سے نیچے سے چلا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفع اس کو نیچے سے چلا لیتے ہیں موسیقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چکن بریانی بلکل ریڈی ہے اور کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے اب اس کو ڈش میں نکال لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو میں دکھا لیتے ہوں اوپر تھوڑا سا لال کیا ہوا پیاس چھڑک لیے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیے گا اگر میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں خدا حافظ